میں تو کہوں گا آج واقعی جو سوپر آور ہے انہوں نے جیت لیا ہے آپ کو ہم لوگ سکور بھی بتاتے جائیں جیز جلدی سے سر پریڈکشن بتائیں کیا ملتان سلطان کہاں تک پہنچے گا دیکھیں جی ابھی تک تو کوئی بھی آؤڈ نہیں ہوا بڑھ صاحب اور جس طرح ان کے کارڈ ہیں وہ میں پوٹھے نظر ہی آ رہے ہیں بار بار تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی آؤڈ نہیں ہوا اور بڑی ایزی سیچویشن ہے ملتان کے لیے کہ وہ چیز کر لیے مجھے نظر آرہے ہیں بڑی کلیر پھول لینڈ پڑ گیا دو جھے پھول لینڈ پڑ گیا اچھا کل والے میچ کے اندر واقعی جو آپ نے بات کی تھی کہ لہور اور کراچی کی جس طرح ہے رائیویلری کل کراچی کینگز اور ظلمی کے رائیویلری وہی تو نہیں ہونے والی دیکھیں بہترین میچ ہوگا اور جس طرح آج جو پریس کانفرس ہوئی تھی بابر آزم اور عماد وسیم سے بچھاڑ ہوئی تھی سوالوں کی ان سے پوچھا گیا تھا کہ بابر جو ہے وہ کافی دیسے چل رہا ہے سوشل میڈیا میں بھی کہ عماد بابر اور آمیر جب بھی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو even وہ سلام دعا بھی نہیں کر رہے اور ملاقات بھی نہیں کرتے حالانکہ پہلے بڑے جگری دوست تھے عماد وسیم اور بابر آزم لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا اختلافات پڑے ہیں دوریاں آئی ہیں اور دوریاں جو ہیں وہ کل آپ کو میچ میں بھی نظر آئیں گی کہ دونوں طرح سے جان لگانے بھی کونش کریں گے ایک پی ٹی آئے ہوگی ایک نون لیگ ہوگی ہے سر دیکھیں درمیان میں امپائر بھی تو خڑے ہوں گے غلق ذرداری صاحب بیچے نہ کل کیا ایکسپیکٹ کریں جسوں نے کہا ہے کہ وہاب ریاض فارم میں ہے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بابر زیادہ ٹف ٹائم دینے والے ہے یا وہاب ریاض دیکھیں بابر سے زیادہ مجھے جو اچھا دکھائی دے رہا ہے بیٹر وہ ہارس ہے جو ویکٹ کے پر ہارس